جب شمی کپور نے فیلا دی تھی آشا پارک کے ساتھ شادی کی خبر یہ خبر سن کر ہر کوئی ہو گیا تھا آشر یہ چکت آشا پارک کے ماتا پتا چلے گئے تھے شوک میں اور یہ خبر سن کر شمی کپور کے گرل فرینڈ ہو گئی تھی اپسیٹ مشہور ابی نیتری آشا پارک اور شمی کپور کی بونڈنگ بہت اچھی تھی آشا پارک نے اپنے بونڈنگ کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک انٹریو میں بتایا تھا آشا پارک نے بتایا شمی کپور نے ایک ایسی خبر فیلا دی تھی جس سے سبھی حیران ہو گئے تھے آشا پارک اور شمی کپور نے کئی فلموں میں ساتھ کام کیا ہے جس میں تیسری منزل دل دے کے دیکھو اور پگلا کہیں کے جیسی سوپر ہٹ فلمیں رہی ہیں آشا پارک نے فلم دل دے کے دیکھو میں شمی کپور کے اپوزٹ کام کیا تھا یہ فلم سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی جس سے آشا پارک رات و رات بولی وڈ کی سوپر سٹار بن گئی تھی یہ قصہ آشا پارک نے ایک انٹریویو کے دوران بتایا تھا اسی دوران شمی کپور نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ ان کی اور آشا پارک کی شادی ہو گئی ہے جسے سن کر سب حیران رہ گئے تھے آشا پارک نے بتا جب وہ مہا بلیشور میں فلم کے شوٹنگ کر رہے تھے تب اوم پرکاش جی نے سب کو کہہ دیا آشا اور شمی جی کی شادی ہو گئی ہے جس سے سبھی چوک گئے تھے اس کے بعد جب ناصیر حسین جی کے یہاں پارٹی تھی جس پہ سبھی خسر پسر کرنے لگے کہ ان دونوں نے شادی کر لی ہے آشا جی نے کہا جانی مانی جرنلسٹ دیویانی جی بھی وہاں موجود تھی انہوں نے یہ سن لیا اور انہوں نے آشا پارک سے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے آشا پارک نے بتایا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا ہو رہا ہے شمی جی نے مجھے کہا تھا کہ تم کچھ مت بولنا میں نے کہا ٹھیک ہے دراصل شمی کپور جی پرینک کر رہے تھے شمی کپور اور آشا پارک کی شادی کی خبر سنتے ہی ان کے پتا جی ترن سیٹ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے سب نے آشا جی کے پتا کو سیٹ سے جاتے دیکھا اور سب نے آشا جی سے پوچھا تمہارے پتا جی کیوں چلے گئے آشا پارک نے آگے بتایا کہ ان کے پتا جی نے بعد میں بتایا کہ ان کی شادی کی خبر سن کر ان کی ممی اور پاپا دونوں شوق میں چلے گئے تھے اس لئے وہاں سیٹ چھوڑ کر چلے آئے تھے اس خبر سے شمی کپور جس لڑکی کو ڈیٹ کر رہے تھے وہاں بھی کافی اپسیٹ ہو گئی تھی آشا پارک کو لائف ٹائم اچیومنٹ اور پدم شریع آوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے آشا پارک نے اپنے چالیس سال کے کیریئر میں لگ بھگ بچانوے فلموں میں کام کیا ہے آخری بار آشا پارک سال انیس سو نینیانوے میں آئی فلم سر آنکھوں پر میں نظر آئی تھی